مطرم مجھے کہنا ہے کہ جب ہندوستان پاکستان الگ الگ ہوئے تو پاکستان ایک اسلام دیش ڈکلیر ہو گیا کیونکہ وہاں مسلم ادھک تھے بھارت میں ہندو زیادہ ہیں تو اس کو ہندو راشت ڈکلیر ہونا چاہیے چلیے تب نہیں ہوا اب ہو جانا چاہیے کیونکہ سنسار میں ایک بھی ہندو راشت نہیں ہے ہندو دیش نہیں ہے نیپال تھا لیکن اب وہ بھی مینٹین نہیں رہا اب اس کو بھی ہم ہندو دیش نہیں کہہ سکتے لیکن بھارت کو اس لئے ہونا چاہیے کہ یہاں ہندووں کی سنکھیادی ہے اور اب تو اس کی لہر بہت پربل ہو رہی ہے لوگ جڑ رہے ہیں اور اس میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ایناؤنسمنٹ ہے کاشمیر میں جو چینجرز آئے ہیں اس سے کسی کو کیا فرق پڑا کیونکہ شانتی کی ستھاپ نہیں ہوئی لوگ تو ویسے ہی شانتی سے رہ رہے ہیں پہلے سے ٹیررس اٹیک کم ہیں بہت ہی کم ہیں تو پس اگر آپ دیکھئے تو بھلے کے لئے ہی سب ہو رہا ہے تو یہ کام جلدی ہونا چاہیے میں تو اپنا مت دے سکتا ہوں میں نے اپنا مت دے دیا اپنے ویشار دے دیے اب اس کو سکری کرنے میں جو چینجز لانے ہوتے ہیں جو ڈسکشن ہوتے ہیں میترو مجھے کہنا ہے کہ جب ہندوستان پاکستان الگ الگ ہوئے تو پاکستان ایک اسلام دیش نکلیر ہو گیا کیونکہ وہاں مسلم ادھک تھے بھارت میں ہندو زیادہ ہیں تو اس کو ہندو راش نکلیر ہونا چاہیے چلیے تب نہیں ہوا اب ہو جانا چاہیے کیونکہ سنسار میں ایک بھی ہندو راشت نہیں ہے ہندو دیش نہیں ہے نیپال تھا لیکن اب وہ بھی مینٹین نہیں رہا اب اس کو بھی ہم ہندو دیش نہیں کہہ سکتے لیکن بھارت کو اس لئے ہونا چاہیے کہ یہاں ہندووں کی سنکھیادک ہے اور اب تو اس کی لہر بہت پربل ہو رہی ہے لوگ جڑ رہے ہیں اور اس میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ایک اناؤنسمنٹ ہے کاشمیر میں جو چینجز آئے ہیں اس سے کسی کو کیا فرق پڑا کیونکہ شانتی کی ستھاپ نہیں ہوئی لوگ تو ویسے ہی شانتی سے رہ رہے ہیں پہلے سے ٹیرریس اٹیک کم ہیں بہت ہی کم ہیں تو پوسر اگر آپ دیکھئے تو بھلے کے لئے ہی سب ہو رہا ہے تو یہ کام جلدی ہونا چاہیے میں تو اپنا مت دے سکتا ہوں میں نے اپنا مت دے دیا اپنے ویچار دے دیے اب اس کو سکری کرنے میں جو چینجز لانے ہوتے ہیں جو ڈسکشن ہوتے ہیں موسیقی